ہی گائز آج میں سڈناس کی بہت پیاری سی ویڈیو لے کر آئی ہوں سڈناس جب گوہا گئے تھے گوہا ٹرپ میں وہ گئے تو ایک پروجیٹ کے لیے تھے ہیبٹ سانگ کی شوٹنگ تھی تب ہی گوہا گئے تھے لیکن وہ دو چار دن ایسٹرا وہاں پر رہے تھے اپنا ٹائنس سوین کرے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ سڈناس گوہا جا رہے ہیں جب ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ ائرپورٹ پر سڈناس ساتھ دیکھیں تو سڈناسین تو جیسے پاگل ہو گئے تھے ان دونوں کو دیکھ کر ایک ساتھ اور وہ مومنٹ ہے ہمارے سڈناسین کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا مومنٹ تھا جب ہم نے سڈناس کو ایک ساتھ دیکھا تھا ہمیں یہ موقع بہت کم ملا کہ ہم سڈناس کو ایک ساتھ دیکھیں دیکھ سکیں کیونکہ صداد بہت زیادہ پرائیوٹ تھا وہ اپنی پرائیوٹ لائف ایسے نہیں کرتا تھا کہ نیوز والوں کو بلائے اور دکھائے کہ آج ہم یہاں گومنے گئے آج ہم وہاں گومنے گئے سڈناس ایسے بلکل نہیں تھے وہ اپنے پرائیوٹ لائف انجوئے کرتے تھے اور بہت مزے کرتے تھے اور ہم نے اس کو بڑے ویڈیوز بھی دیکھئے وہ سارے دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے اور جب وہ لونولا گئے تھے اس کی ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی وہ دیکھا تھا کہ ایک ساتھ کتنے خوش تھے وہ سارے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے سڈناس ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنی پیملی کے ساتھ کتنے خوش تھے اور آج گوا گئے تھے آج کے دن ہی دو سال پہلے سڈناس ایک ساتھ گوا گئے تھے اور بہت سارے فینس اس کو یاد کر رہے ہیں اور یہ ویڈیوز زیادہ زیادہ وائرل کر رہے ہیں ہمارے سڈناس کی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں کیونکہ آج کے دن ان کو پورے دو سال پورے ہو گئے اور آج کے دن ہی ہمارے سڈناس گوا گئے تھے سو گائز آپ کو یہ پیاری سی ویڈیو سڈناس کی کیسی لگی جب وہ گوا گئے تھے ایک ساتھ اور صداحات لکھ دیکھئے اور سڈناس کا لکھ دیکھئے سو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے چینل کو سسکرائب کریں تینک یو